ہن سلائیڈز میں ہم دو ٹیمونالوجی کو ڈسکس کریں گے کروموفورز اور آگزوکروم جن کو ہم یو بی سپیکٹرسکوپی میں ریگولر ڈسکس کرتے ہیں کروموفورز اور آگزوکروم یہ دونوں فنکشنل گروپ کی ٹائپ ہیں فنکشنل گروپ وہ تمام فنکشنز ہیں جو باڈی کے اندر شامل ہو کر کسی ڈرگ کا حصہ ہوں تو کسی نہ کسی فنکشن کو پلے کرنے کا کام کر رہے ہیں جیسے نائٹرو نائٹروسو یا کابونائل یا ہائیڈاکسل یا امین وہ فنکشنل گروپ جو خود کلر کلر فل ہیں کلر بیئر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں پائے بانڈنگ الیکٹرونز بھی ہوں گے اور نون بانڈنگ الیکٹرونز بھی ہوں گے اسے ہم کروموفور کہتے ہیں کلر بیئرنگ فنکشنل گروپ ایگزیبیٹ اس ہون کلر ان یو بی ریجن اور اگر کروموفور کسی اور کروموفور کے ساتھ ملیں یا کانجوگیشن میں آ جائیں کسی ڈبل بانڈ کے ساتھ تو پھر یہ کلر مزید انہینس ہو جائے گا یا پیک کی ہائٹ بھی زیادہ بلند ہو جائے گی تو یو بی سپیکٹرم کے اندر واضح چینج ہمیں ملے گا اگر اس طرح کی کوچھ چینج آئے گی بیسیکلی کروموفور کی ایڈجسمنٹ یا اٹیچمنٹ یہ کیمیکل چینج ہے کسی مولیکیول میں کروموفور کی ایک کچھ ٹائپ اس وقت ہمارے سامنے ہیں جیسے الکین جو 177 نانومیٹر پر ایبزوب کر رہی ہے پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ویکیوم یو بی ریجن میں ہے لیکن اگر یہ کانجوگیشن میں کسی اور ڈبل بانڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یقیناً یہ کروموفور کی وجہ سے وہ کلر فول ہو جائے گا کمپاؤنڈ یا یو بی ریجن میں باقاعدہ ایبزوب کرنا شروع کر دے گا ٹرپل بانڈ یعنی دو پائی بانڈز اگر موجود ہیں تو اس میں بھی پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں اور اب یہ مولیکول 225 نانومیٹر پر ایبزوب کر رہا ہے کاربونائل گروپ جن میں نون بانڈنگ ٹرانزیشنز بھی ہوتی ہیں اور پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز بھی ہوتی ہیں وہ کانجوگیشن میں آنے کے بعد ہائر ویولیند پر بھی ایبزوبشن دے رہے ہوتے ہیں کارباکسل یعنی کارباکسلیک ایسٹ سے اس کو بھی ہم اٹیچ کروا سکتے ہیں اسٹریفیکیشن کے ذریعے اور یہ بھی مولیکول کو مولیکول کی ویولیند کو میکسیمم کو واضح چینج لے کر آتا ہے خود 204 نانومیٹر پر ایبزوب کر رہا ہے امائیڈو گروپ یعنی سی ڈبل بانڈ او این اچ ٹو یہ فنکشنل گروپ بھی ایبزوب کرتا ہے 214 نانومیٹر پر اس طرح ایزو نائٹرجن نائٹرجن ڈبل بانڈ نائٹرجن کے پاس نون بانڈنگ الیکٹرونز بھی ہیں اور پائی بانڈنگ الیکٹرونز بھی نائٹرجن کے درمیان شیئر ہوئے ہیں تو یہ 339 نانومیٹر پر خود ایبزوب کر رہا ہے نائٹرو این او ٹو یعنی نائٹرجن دو اکسجن کے ساتھ اٹیچ ہے اب اس کے پاس نون بانڈنگ الیکٹرونز بھی ہیں بلکہ نون بانڈنگ الیکٹرون اکسجن کے پاس ہیں نائٹوجن پر اس وقت پوزٹیف چارج ہے اور پائے برنڈنگ الیکٹرونز بھی ہیں یہ 280 نانومیٹر پر ابزورپ کر رہا ہے نائٹروسو اس سے بھی ہائر ویبلنڈ پر یا نائٹریٹ اینو تھری یہ بھی ہائر ویبلنڈ پر ابزورپشن دے رہا ہوتا ہے اس سلائیڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل آلیفین 184 نانومیٹر پر ابزورپ کر رہی ہے تو ایک نون کانجیگیٹڈ آلیفین درمیان میں اگر دو سنگل بانڈ ہیں اور پھر ایک ڈبل بانڈ ہے تو وہ اپروکسیمیٹلی سیملر پوزیشن پر ہی ابزورپ کرے گا جس پر ایک آئیسولیٹڈ یا لوکلائز ڈبل بانڈ ابزورپ کر رہا ہے لیکن اگر کانجیگیشن میں ہو تو ایسی آلیفین 217 نانومیٹر پر ابزورپشن دے رہی ہے اور اگر تین ڈبل بانڈ کانجیگیشن میں ہیں تو 250 نانومیٹر پر ابزورپشن آ رہی ہے ایسے فنکشنل گروپ جو خود ابزورپشن نہیں دیتے لیکن اگر کسی مولیکل کے ساتھ اٹیچ ہوں تو ان کی ابزورپشن میکسیمی میں واضح چینج ضرور لے کر آتے ہیں یعنی ان کے پاس نان برننگ الیکٹرونز ہیں اگر وہ کسی ایسے مولیکل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جن کے پاس ڈبل بانڈ موجود ہے جیسے الڈی ہائیڈ ہے تو اسے ہم کاربوکسلک ایسیڈ میں کنورٹ کر لیں تو اس واضح چینج ہمیں اس کی ابزورپشن میں بھی نظر آئے گی انکم آگزوکروم کہتے ہیں جیسے ایتھاکسی او آر جیسے ہائیڈاکسل او ایچ یا این ایچ ٹو امین گروپ یا تھائیول کلوروائیڈ کلورو برومو آئیڈو یہ تمام کمپا تھوڑ چھوڑ چھوڑے فنکشنل گروپ جن کے پاس نان برننگ الیکٹرونز ہیں یہ خود تو اگر اکیلے موجود ہیں تو یو وی لائٹ ان کی ابزورپشن دکھانے کے قابل نہیں ہے یعنی مولیکول پر اگر یہ موجود بھی ہیں تو بھی مولیکول کلورفل نہیں ہوگا یو وی ایکٹیو نہیں ہوگا لیکن اگر یہ ہائیڈاکسل یا امین ہم کسی بھی ایسے کمپاؤنڈ کے ساتھ ریپلیس کر دیں جس میں پہلے سے ڈبل وانڈ موجود ہیں کانجوگیشن میں بھی ہیں تو ان کی یو وی ابزورپشن میں ایک ویلیویل چینج ہمیں ضرور ملے گی ایسے فنکشنل گروپ کو آگسو کروم کہتے ہیں وہ فنکشنل گروپ جو خود کلورفل ہیں انہیں کرومو فور کہتے ہیں